ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب چانتا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے نیدر لینڈ کی اور آپ کو بتائیں گے کہ ان دلچسپ معلومات وہ بیس سال کی عمر میں یورپ آیا دکے کھاتا ہا لینڈ پہنچا اور یہاں کہو کر رہ گیا یہ ایک دن پھولوں کے فارم میں کام کر رہا تھا فارم کا مالک اس کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کیا تم پاکستانی ہو اس نے ہاں میں سرحلا دیا مالک نے پوچھا کیا تم ہالینڈ کی خوبصورت لڑکی سے شادی کر لوگے پاکستانی نے حیران ہو کر پوچھا کیا مطلب مالک نے جواب دیا میری سالی یونیورسٹی میں پڑھا آتی ہے یہ کسی پاکستانی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے میں صرف تمہیں جانتا ہوں چنانچہ میں نے تم سے پوچھ لیا پاکستانی صاحب رشتے کے اس پیغام پر حیران رہ گئے مالک انہیں حیران دیکھ کر بولا تم خاتون سے مل لو اگر تمہیں پسند آئی تو تم اس سے شادی کر لینا ڈلف کی دوسری شادی تھی وہ جوان خوبصورت پڑی لکھی اور محذب تھی ڈلف تیس برس کی دہلیز پر بیٹھی تھی دونوں کی عمر میں بیس سال کا فرق تھا ملاقات ہوئی پاکستانی کو خاتون پسند آگئی اور شادی ہوگی خاتون نے ان کی زندگی کی سمت بدل دی وہ مزدور سے پولوں کے تاجر بن گئے ڈلف نے بتایا یہ میری دوسری شادی ہے میرا پہلا خاون بھی پاکستانی تھا میں نے بیس سال کی عمر میں اس سے شادی کی ہم دس سال اکٹھے رہے وہ بیچارہ حادثے میں ہلاک ہو گیا میں نے اس کے بال فیصلہ کیا میرا دوسرا خاون بھی پاکستانی ہوگا ڈلف نے اس کی عجیب وجہ بتائی اس کا کہنا تھا میں نے پاکستانیوں میں عجیب عادت دیکھی جو دوسری کسی کمیونٹی میں مجود نہیں پاکستانی زندہ دل قوم ہے یہ کھل کر کہکہ لگاتے ہیں میرا پہلا خامد بھی اتنا ہی زندہ دل تھا نیدر لینڈ میں جہاں جائیں آپ کو ہر طرف ونڈ میزز یا ونڈ ٹربائن نظر آئیں گی اور نیدر لینڈ ساڑھے چار ہزار میگا وارڈ بجلی بنا رہا ہے نیدر لینڈ کے ٹھارہ فیصل رکبے پر پانی ہے ڈچ بچوں کا شمار دنیا کے انتخائی خوش بچوں میں ہوتا ہے نیدر لینڈ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے دنیا میں مشہور ہے نئے آنے والوں سے ہمارا یوٹیوب پر سپائیڈر بول چینل سبسکرائب کر لیں کینگڈم آف نیدر لینڈ کو نیدر لانت بھی کہا جاتا ہے اور جسے ہم ہار لینڈ بھی کہتے ہیں حالانکہ ہار لینڈ نپولین کی قائم کردہ ریاست تھی جو نیدر لینڈ کو بہتر کنٹرول کرنے کے لیے بنائی گئی تھی آج کا ہار لینڈ وہاں کے صوبے کا نام ہے ہار لینڈ کا رقبہ پانچ ہزار چار سو اٹھاسی مربع کلومیٹر ہے اور اس کی مجموعی عبادی 63 لاکھ چودہ ہزار چار سو تراسی افراد پر مشتمل ہے مملکت نیدر لینڈ مغربی یورپ کے ساتھ کریبین میں پھیلا ہوا شمال مغربی یورپی ملک ہے جس کے مشرق میں جرمنی جنوب میں بیلجیم اور شمال میں سمندر اور برطانیہ ہیں ایک خودمقتار ریاست ہے جس کا نظام حکومت آئینی بادشاہت ہے بادشاہ کا نام ویلیم الیکزینڈر ہے وزیراعظم مارک روٹ ہے جو آج بھی آفیس سیکل پر آتا ہے نیدر لینڈ کی قومی زبان ڈچ ہے اس کا دار الحکومت ایمیسٹر ڈیم ہے نیدر لینڈ کی عبادی تقریباً ایک کروڑ پچھتر لاکھ کے قریب ہے جو دنیا میں 66 نمبر پر ہیں ایمیسٹر ڈیم ملک کا سب سے بڑا شہر ہے ایمیسٹر ڈیم کا نام اس میں موجود ڈیم کی وجہ سے ہے نیدر لینڈ کو پھولوں، ندیوں، جھیلوں، ونٹر بائنوں، اپنی ہموار، سرزمین اور پنچ چکیوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے ہیک دنیا کو واحد شہر ہے جس کے ساتھ دی لگتا ہے دی ہیک کلاتا ہے یہ ہار لینڈ کا انتہائی خوبصورت شہر ہے میلوں تک پھیلی بیچ کے کنارے ہوتل اور گھر ہیں یہ شہر عالمی عدالت برائے انصاف کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے نیدر لینڈ جدر جائیں دیکھیں آپ کو مسکراتے ہوئے چہرے نظر آتے ہیں پولیس اور سیکیورٹی کے علکار آپ کو دیکھ کر مسکراتے ہیں آپ کو روکا بھی جاتا ہے تو انتہائی تہذیب کے ساتھ آپ کو حکیر ہونے کا احساس نہیں ہوتا آپ جہاں جانا چاہیں آپ چلے جائیں آپ کو کوئی نہیں رکے گا پولیس ہے اس کے پاس بڑے سے بڑا ہتھیار ریوالور ہوتا ہے اور وہ بھی پیٹی میں بند پولیس کا کوئی اہلکار کسی کو اوے کدھر جا رہا ہے کہہ کر نہیں روکتا ہیگ میں درجنوں سربراہانے مملکت آتے اور جاتے ہیں کسی کے لیے روٹ لگتا ہے اور نہ ہی سائرن بچتا ہے پولیس چند لمحوں کے لیے ٹریفک روکتی ہے پرائیویٹ گاڑیوں کے مالکان کو سوری وی آئی پی مومنٹ کہا جاتا ہے تین چار گاڑیوں کا کافلہ گزرتا ہے اور ٹریفک کھول دی جاتی ہے بس نیدر لینڈ کا شہر امیسٹر ڈیم زیادہ تر لکڑی کے کھمبوں پر تعمیر ہے جو کہ بارہ میٹر تک زمین میں دھنسے ہوتے ہیں نیدر لینڈ ایسے ممالک میں سر فیرست ہے جہاں خورا غزائیے سے برپور بہترین اور انتہائی سستے داموں میں فراہن کی جاتی ہے نیدر لینڈ پوری دنیا میں لمبے قد کے لوگوں میں دوسرے نمبر پر آتا ہے زمین کے دامن پر سجے ہر سو پھیلے انگنت رنگوں کی پریاں پروردگار کی جنر سے درتی پر اتری ہو خوبصورتی دلکشی رانائی ہر سمت بکری خوشبو اگر ایک جگہ دیکھنی ہو تو ہالینڈ کا کوکن ہاف کارڈن آپ کا منتظر ہے ایک حقیقت ہے فردوس میں ہوروں کا وجود حسن مالک دیکھ لوں تو وہاں تک سوچوں جہاں موسم بہار میں ستر لاکھ پھول لگائے جاتے ہیں کوکن ہاف کارڈن ٹیولپ کے پھولوں کی وجہ سے دنیا بھر میں شورہ رکھتا ہے اور ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں سیاہ اپنی آنکھوں اور دل کے بند دریچوں کو روشن کرنے آتے ہیں ٹیولپ کی داستان بھی بڑی دلچسپ ہے اس پھول کا پانچ صدیوں پہلے ہارلینڈ میں وجود نہیں تھا لفظ ٹیولپ کا بھی وجود نہیں تھا ٹیولپان فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مانی پگڑی یا پگ ہے ترکی پر سلطنت عثمانیہ کے حاکم سلمان دوئم کی حکومت تھی سلطان آسٹریا کے سفیر کو ٹیولپ کے کچھ بیج پتورے توفہ دیئے یہ توفہ ایک ڈچ شخص کارلس تک پہنچا جس نے پندرہ سو ترانمے میں پہلا ٹیولپ ہارلینڈ کی سرزمین پر کاشت کیا ٹیولپ بنیادی طور پر ترکی اور چین کے پہاڑی علاقوں سے تلق رکھتا ہے لیکن آج یوں محسوس ہوتا ہے ٹیولپ کا اگر کوئی تعلق ہے تو صرف نیدر لینڈ سے اس حسن بے پرواہ کو خبر بھی نہیں کہ وہ کس کے گلے کا ہر ہو جائے یا کس کے جوڑے میں جا سجے اسے تو بس کھلنے سے غرض ہے اور رنگ بکھیرنے سے غرض ہے آپ لائیڈن شہر کے اطراف میں نکل جائیں آپ کو ہر طرف ٹیولپ کے کھیت ملیں گے اس باق کو دہنے کا سب سے بہترین وقت مئی کا مہینہ ہے پھولوں کی ایک پریڈ کا بھی احتمام کیا جاتا ہے اور وہ تقریب دیکھنے سے تلق رکھتی ہے ان ستر لاکھ پھولوں کے پیچھے سو سے زائد ڈچ کمپنیاں ہیں جو اپنے بہترین پھولوں کو نمائش میں رکھتی ہیں ہار لینڈ صرف پھولوں سے گیارہ عرب ڈالر کماتا ہے کوکن ہاف گارڈن کو گارڈن آف جورپ بھی کہا جاتا ہے اے پھول یہ پھول میرے پھول کو دے دینا اور کہنا یہ پھول تیرے پھول نے دیا ہے نیدر لینڈ کی سب سے انچی بلڈنگ ماس ٹورن روٹر ڈیم میں ہے جس کی انچائی ایک سو پینسٹھ میٹر ہے نیدر لینڈ کا امیر ترین شخص چار لینی جکروالو ہے جس کی دولت کی مالیت پندرہ شرعہ آٹھ عرب ڈالر ہے نیدر لینڈ کا کالنگ کوڈ پلس تھرٹی ون ہے اور پلس فائیو ڈبل نائن ہے اور ڈومین نیم ڈاٹ این ایل ہے نیدر لینڈ میں آپ کو ایک نشان نظر آئے گا سڑکیں سائیکلوں کے لیے ہیں گاڑیاں تو صرف مہمان ہیں نیدر لینڈ میں رہائشوں سے زیادہ سائیکلیں ہیں اس کی وجہ انیس سو اکتر میں تین ہزار افراد گاڑیوں کی وجہ سے ہلاک ہوئے جن میں ساڑھے چار سو بچے بھی تھے ان میں ایک صحافی وک لیگ نوف کا بھی بچہ شامل تھا اس نے اپنے مضبون میں سٹاپ دیکندر مورد بچوں کا قتل روکو کی سرخی لگائی اس کے رد عمل میں تحریک شروع ہی جس کی وجہ سے نیدر لینڈ نے سائیکل سواروں کے لیے سرمایہ کاری کا آغاز کیا سائیکلوں کے لیے نئے سگنلز روڈ بنائے گئے سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں پارکنگ بنائے گئی اس لیے آج ہر طرف سائیکل ہی سائیکل نظر آتے ہیں نیدر لینڈ کا جی ڈی پی نو سو آٹھ ارب ڈالر ہے فیکس آمدنی ترپن ہزار ایک سو انتالیس ڈالر ہے نیدر لینڈ کی کرنسی یورو اور امریکن ڈالر ہے نیدر لینڈ میں پچاس فیصد لا مزد افراد ہیں چھبیس فیصد رومن کیتولیک چھ فیصد ڈچ چرچ چھ فیصد پروٹیسٹن چرچ اور پانچ فیصد اسلام اور باقی دوسرے مزاہر سے تلق رکھتے ہیں نیدر لینڈ کی عبادی میں ستتر شاریہ انتالیس فیصد ڈچ ہیں نو شاریہ اٹھاسی فیصد یورپین دو شاریہ چونتیس فیصد ترک 5 فیصد سران میز اور زیرو شاریہ 23 فیصد امریکن ہیں حقی فوٹبال میں ڈچ ٹیم ایک مانی ہوئی طاقت ہے اور اب کرکٹ میں بھی قدم جوانے کی کوشش کر رہی ہے نیدر لینڈ میں گنگنانے والی سڑکے بھی ہیں نیدر لینڈ میں سولر روڈز بھی ہیں ان میں سے ایک دن میں اتنی انرجی بنائی جاتی ہے جس کی مذہ سے ٹریفک لائٹ اور سٹریل لائٹ جلائی جاتی ہیں ہار لینڈ کے نیرو سائنٹس نے ایسی ڈوائس بنائی ہے جس سے خوابوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اپنے من پسند خوابوں کا چناؤ کر سکتے ہیں نیدر لینڈ کا سموک فری ٹاور ایک ایسا ٹاور ہے جس سے نکلنے والی علودگی کو کیوب میں تبدیل کیا جاتا ہے جس سے ویڈنگ رنگ بنائی جاتی ہیں نیدر لینڈ میں ایسے گرین ہاؤس ہیں جن سے ہر موسم میں فصلیں اگائی جا سکتی ہیں انسانوں کے لیے تو بڑے بری دیکھیں ہوں گے آپ نے لیکن نیدر لینڈ میں ایک بریج ایسا بھی ہے جو صرف جانوروں کو روڈ کراس کرنے کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ کسی گاڑی سے نہ ٹکرا جائیں ہار لینڈ کے تمام گھروں میں ایسا ہیٹنگ سسٹم ہے جو پانی اور گھر ایک ساتھ گرم کرتا ہے نیدر لینڈ میں بھی مکمل برکہ پہنے پر جزوی پبندی آئید ہے مسلم خواتین ہسپتالوں سکولوں پبلک ٹرانسپورٹ میں مکمل برکہ نہیں بہن سکتے نیدر لینڈ میں تقریباً بارہ سو نہرے ہیں امیسٹر ڈیم میں بارہ سو اکاسی پل ہیں نیدر لینڈ میں ہر ماہ کے پہلے پیر کو ملک بھر میں ایمرجنسی الارم بجائے جاتا ہے یہ الارم ایک منٹ چھبیس سینکڑ تک بجتا ہے نیدر لینڈ میں ہر سال تقریباً بیس فیضت بچوں کی پدائش ہسپتال کی بجائے گھر میں ہوتی ہے کیونکہ دو گلیاں چھوڑ کر ایک دائی لازمی ہوتی ہے نیدر لینڈ دنیا کے ایسے ممالک میں دوسرے نمبر پر آتا ہے جہاں کہ زیادہ تر مرد درازکت کے مالک ہیں نیدر لینڈ میں اگر آپ بیمار ہوتے ہیں تو پہلے سیکٹر کے کلینک پر جائیں گے اگر وہ آپ کو ہسپٹل ریفر کرے تو آپ ہسپٹل جا سکتے ہیں ادر وائز نہیں نیدر لینڈ کا سکی فول ائرپورٹ سطح سمندر سے چار میٹر نیچے ہیں نیدر لینڈ میں پانچ سو سال سے لے کر ایک ہزار سال پرانی امارتیں ترخی ورثہ ہیں ان امارتوں کی بیرونی چھیٹ چھاڑ منائیں جبکہ اندرونی طور پر امارتوں کو جدید ترس پر ڈیکوریٹ کیا گیا ہے لہٰذا آج بھی میسٹر ڈیم کی پانچ سو سال پرانی خوبصورتی اسی طرح برقرار ہے ڈچ بچے سائیکل چلا کر سکول جاتے ہیں کلاس میں ٹیس یا امتحان کا کوئی دباؤ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ڈچ بچوں کو دنیا کے سب سے خوش بچے کہا جاتا ہے ہارلینڈ کے گائی تھورن گاؤں کو سپنوں کا نگر کہا جاتا ہے جس میں ایک بھی سڑک نہیں جس کو ہارلینڈ کا وینس بھی کہا جاتا ہے بارہ سو تیس میں بننے والے اس گاؤں کو سپنوں کی جنت کہا جاتا ہے اس گاؤں میں کشتیوں کے ذریعے آمد و رفت ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہاں سیاہوں کا تانتہ بنا رہتا ہے ایسے گاؤں الف لیلوی کہانیوں فلمی سینز میں دیکھنے کو ملتے ہیں جس کے سہر میں کھو کر زبان سے بیک تیار سبحان اللہ نکلتا ہے ہاتم تائی کے ساتھ سوالوں میں ایک سوال یہ بھی تھا وہ کیا ہے جو ایک بار دیکھا ہے دوسری بار دیکھنے کی آرزو ہے یہ تھی ہماری نیدر لینڈ کے متعلق ویڈیو آپ کو کیسی لگی ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنوں کے ساتھ شیئر کریں مجھے دیں اجازت فی امان اللہ پاکستان زندہ بات